دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے پروجیکٹ آپ کو مطارف کرائیں جو کہ قیمت کے لحاظ سے بھی مناسب ہوں لیگل اسٹریٹس بھی اچھا ہو اور لوکیشن بھی اچھی ہو تو آج ہمیں ایک ایسے پروجیکٹ پر لکھر آئے ہیں جو بائی برس کمرشل ہے پانسو تیتیس گرس کے اوپر جامع رشیدیا کا نام آپ نے سنو ہوں گا جامع رشیدیا اسکیم تھاڈی تری اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جائیں ایسا آباد کی ایک بیسین لوگیشن پر میں کھڑا ہوں اور یہ جو پلوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ اس وقت جس کے تقریبان فاؤنڈیشن کے کام ہو چکا ہے اور اچھی سٹیج پر یہ موجود ہے اس کا نام ہے دوستو ایسا ہائٹس ایسا ہائٹس کے بارے میں سوڑے سے میں آپ کو مزید تفصیلات دے لوں اس وقت یہ علی ہائٹس پہلے یہ ان کا ڈیلیور ہو چکا ہے پروجیکٹ ایک دو اور پروجیکٹ پر یہ کام ان کا چل رہا ہے ساتھ ساتھ یہ بائی برد کمرشل ہے اور گراؤنٹ پر سکس اس کے اس کی کنسٹرکشن ہوگی اور تالی سے اپارٹمنٹس یہ نکلیں گے اور ہر اپارٹمنٹ جو ہے نا یہ ہر فلور پہ آٹھ اپارٹمنٹس ہوں گے لوکیشن اس کی سیکٹر ون میں ہے احسان آباد کے اور جامعہ رشیدیا کیونکہ آپیں جانتے ہیں کہ جامعہ رشیدیا جو ہے اور مساجد ہمارا ایک خاص تعلق ہے مساجد سے مدارس سے یا دین کے حوالے سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے طرف بھی ہم راغب کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ذرا ساتھ آگے جائیں گے نظر سامنے دیکھیں وہ جامعہ رشیدیا ہے جو کہ ایک عظیم درزگاہ ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں سے میں مزید آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو روڈ سامنے ناظرین دیکھیں یہ جو دیکھیں بہت چند خدم پر میمار کی وہ ڈبل روڈ چل لی ہے یہ ڈبل روڈ چل لی ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہ قریبی پروجیکٹ ہے تو اس لحاظ سے یہ سیف لوکیشن ہے دوستو یہ پروجیکٹ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے لوکیشن بھی اچھی ہے اور میں سمجھتا ہوں تو جب یہ یہاں پر کمرشل آباد ہو جائیں گے تو یہ جگہ ایک اچھی جگہ ہوگی تو دوستو آج اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ ان کے نمائندوں کے پاس چلتے ہیں ان سے گزارش کرنے کے وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں تفصیل سے معلومات ہیں میرے ساتھ موجود ہے شہزادہ صاحب اور جو اس کی مارکٹنگ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ نوجوانوں گروپ ہے اور کافی اچھے پروجیکٹ سے اور یہی کے ساتھ ہمارا کالابریشن بھی ہوتا ہے تو شہزادہ صاحب جگہ صاحب اس پروجیکٹ کے بارے میں اس حیٹ کے بارے میں تعریف کرنا ہے ہمارے ناظرین سے ہمیں اگر اس پروجیکٹ کی بات کریں اچ ڈاوٹ ال ہوملینڈ بیلڈرز ان ڈیولپرز کا پروجیکٹ ہے اس کی لوکیشن اگر دیکھیں تو سیکٹر ون ایسین آباد سکیم 33 آپ میمار موڈ سے آتے ہیں میمار ایوینیو پر آتے ہیں سامنے ہی پی ٹی بی سوسائیٹی ہے سپارکو سوسائیٹی ہے پیچھے گلشن ہمارے یہی روڈ سیدھا کنیکٹ ہوتا ہے پیچھے ہمارا انڈسٹل ایریا کو وہیں سے کنیکٹ ہوتا ہے اللہ والی کو پھر فور گئی چورنگی تو کنیکٹیوڈی بڑی بہترین ہے روڈ ساف ستر ہے اپروچ بڑی بہترین ہے جہاں تک لیگل سٹیننگز کی بات کریں تو کیڈی اپروڈ ایس بی سی اپروڈ لیگل سٹیننگز بہت مضبوط ہے پھر اس کو پھر ریڈ کی بات کریں اچھا ہم فور صحیح پوچھنے چاہنا ہے آپ نے کیا کیا کام اس پر ہو چکا ہے اس کے اوپر دوئے اس میں بیسمنٹ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تین ٹن سریعہ لگ چکا ہے بڑا مضبوطی سے کام کریں کالٹیو کنسیکشن بڑی اچھی ہے ان کی بیسمنٹ ہو چکا ہے دیکھیں آپ گراؤنڈ پر اوپر جا کے یہ مزید مزنین فلور کا کام ہوگا اس پر گراؤنڈ پر سکس کی بیلڈنگ سمارٹ پروجیکٹ اتنا کوئی لمبا چوڑا پروجیکٹ نہیں جس میں ڈیلیوری میں ٹائم ہو ہمارے پاس جو کراچی میں چیزیں جو لوگ فیس کرتے ہیں وہ ٹائملی ڈیلیوری کا بڑا ایشو رہتا ہے ایک چیز آپ نے تین سال کی انسٹالمنٹ پر بوگنگ کر رہی ہے تو وہ جا کے ڈاؤنڈی لائن چھ سات سال دس سال بھی لگ جاتے ہیں وجہ یہ کہ پروجیکٹ بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں سمپل سا پروجیکٹ ہے انتخاب صاحب یہ پانچ سو تینتی سکوار یارڈ کا پلوٹ ہے برث کمرشل سنگل ویلٹ ویسٹ اوپن پلوٹ ہے سارے اپارٹمنٹ ویسٹ اوپن رہیں گے ٹوٹل فورٹی ایٹ اپارٹمنٹ سے ایک ہی کیٹی گیری ہے ساٹ فٹ روڈ ہے ناظرین ساٹ فٹ روڈ ہے یہ سوالت ہوتے ہیں تو جب احسان آباد کا نام آئے گا تو پھر یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا یہ اس لوگیشن کے حوالے سے نہیں یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے احسان آباد دیکھیں کافی پرانا بلڈر ہے بڑی زبردست انہوں نے سوسائٹی یہاں پہ اپنی ڈیلیور کی ہے ٹھیک ہے اس میں ایشوز ہیں لیکن یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بلکل کلیر ہے بی برث کمرشل بلوٹ ہے اس میں میں اپنے آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ خود بھی جا کے اس کو ویریفائے کر سکتے ہیں اچھا تو اس کے ہم چلتے آگے اور مزید اس کی تفصیلات آپ کو کیا پرائیسز ہیں اور کیا اپرنچوڈیز ہیں اس پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا ناظرین جو بلڈرز کے دیگر پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں شاہدہ درس آپ سے گزائش کروں گا اچھا سے تفصیل بتائیں اچھا جو اس وقت ایسا ہائٹ کی بات ہم کر رہے ہیں اور جو روڈ ہم نے آپ کو لوکیشن سمجھائی ہے اگر یہ روڈ جیسے کرتی ہے تو وہ ایک ایسی چوک ہے جسے میں خود زالی طور پر حسن اسکوائر کہتا ہوں پھر آپ اگر سیدھے ہاتھ میں نکل جاتے ہیں تو یہ وہ شہرہ ہوگی جسے میں اکثر اس کو شہرہ فیصل کہتا ہوں تو آپ سمجھ لیں یہ ایسا ہائٹ کی ویلیو کیا ہوگی اچھا دوستو ایسا ہائٹ کے ہم پروجیکٹ پر آئے ہیں اور یہاں کی تفصیلات جاننے کے لیے مزید میں چاہوں گا شہدادہ بھائی سے کہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتائیں انتخاب صاحب سب سے بنیادی چیز جو ایک کلائنٹ انویسمنٹ سے پہلے اپنی پروبنگ کرتا ہے ایریا کے بارے میں اس کے پرائزنگ کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دیا چلوں کہ اس وقت اس ایریا میں نو سے گیارہ ہزار روپے پر سکارفیڈ ریٹ چل رہا ہے جبکہ ہم یہاں پر آفر کر رہے ہیں آر ساڑی آٹھ ہزار روپے سکارفیڈ ریٹ تو کمپیریزن جی اس وقت اگر ہم میمار ایو کی بات کریں تو دیارہ ساڑھے گیارہ زار پر سکارفیڈ ریٹ چل رہے ہیں اور ہم لوگ یعنی مین روڈ سے چھٹا ساتھوں اپلوڈ ہے یہ بات ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ احسان آباد کا نام آتا ہے لیکن اب احسان آباد کافی پہلے کے مقابلے میں امپروو ہو چکا ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات دیگر معاملات بھی کافی بہتر ہیں اور میں سمجھتا ہوں میری پریڈکشن یہ ہے کہ جس روڈ پر یہ قائم ہے جو اس کو مینڈو ٹچ کر رہی ہے یہ فیوچر میں ایک بہترین لوکیشن کہلائی کی یہاں پر تو اندر جو جس طرح بتا رہے ہیں کہ میمار کی اندر جو پروجیکٹس ہیں اس کے پرائز اور اس میں پرائز میں کافی فرق ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ریٹرن آف انویسمنٹ کے لحاظ سے فیوچر میں رہائش کے لحاظ سے آبادی کے لحاظ سے یہ اچھا پروجیکٹ ہوگا بھجی اس کے فیچر بتائیں بہتر یہاں پہ اس وقت جو اس کے اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ غزائلی نورسٹری تقریبا 95% کمپلیٹ ہو چکی ہے تو پورے پاکستان سے یہاں پہ تلبہ آئیں گے تو اس اس روڈ پہ کافی گہما گہمی ہوتی کافی اس جامتر رشید کی وجہ سے ویسے بھی یہ فوڈ سٹریٹ تقریبا جا کے ان فیوچر بننے والا ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہوگی تو اس وقت ریٹرن آنویسمنٹ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا پھر رینٹل انکم دیکھ رہے ہیں تو ان کے حساب سے یہ بہترین موقع ہے اچھی جگہ ہے ساپ ستھری اپارٹمنٹس رہیں گے اور سائزز بھی اچھے ہیں اور ویسٹ اوپن ہے تمام کے تمام سنگل ویلٹ پہ بن رہے ہیں بہترین چیزیں ہیں اس کو آپ آ سکتے ہیں مزید دیکھیں کیونکہ آپ تو ایترہ کے ایک مارکٹنگ کر رہے ہیں لیکن زیادہ اپنی ایک مہرانہ رائی بھی دے سکتے ہیں اس بارے میں دیکھیں قوالٹی او کنسکشن پہ جہاں تک ہم جن بیلڈر سے کام کرتے ہیں ہم مارکیٹ میں دیسوں بیلڈر ہیں لیکن ہم صرف گینے چینل لوگوں سے کام کرتے ہیں وجہ یہ کہ وہ ڈیلیور ٹائم پہ دیں اور قوالٹی او کنسکشن پہ کم روائز نہ کریں قوالٹی او کنسکشن کی بڑی بہترین ہے ہم اپنے کلائنٹس من کے پاس کے پروجیک وزیٹ کروا سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ کچھ سیپیچ کا پروگلم نہ کچھ اور تو یہ جو سریعی یوز کرتے ہیں یا میٹیریل یوز کرتے ہیں ایک ایک کیٹیگری کا جو ہوتا ہے جو جس میں آگے فیچر میں جائے کیونکہ ایسے ایشوز نہ آئیں شہدادہ بھائی کچھ ہمارے مطلب کی بھی بات ہو جائے ہمارے سبسکرائبر ہیں ویورس ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے توجہ سے بھی کچھ دیکن گیٹ در بینیفیٹ تو can you offer any benefit for them ہم نے تو آپ کو ہمیشہ ویلکم کی ہے آپ نے اس پہ آپ کے توجہ سے آپ کا نام کوئی لے کر آئے تو ہم ضرور ان کے لئے کوئی سپیشل چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ہم اس کے لئے ہمیشہ تیارے کیا پرائز آپ نے اس ویلکم کے ساب سے کیا بتایا اٹھ ہزار پانچ سو پچاس پرکل ریٹ ہے تو ناظرین یہ بہت ہی بات نوٹ کر لیے گا آپ کو یہ یقیناً اس سے پہلے بھی ہم جو فیبی ٹاؤن ان کے ساتھ کر چکے ہیں اچھا اس وقت جا رہا ہے اور فیبی ٹاؤن میں ہمارے کافی لوگوں نے ہماری ویڈیو دیکھ کر اور ہم سے رابطہ کر کے ان کو ہم دے پلوٹ دلوائیں اور آئی ہوپ کہ وہ بھی اچھا پروجیکٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ ایسا ہائٹس بھی میں جس طرح دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ جب وہ اس وقت آئے جب ڈگنگ بھی نہیں ہوئی ہوتی اس وقت بلڈر بوگنگ کر لیتا ہے اور اسی پرائز میں یا اس سے زیادہ پرائز میں اس وقت بوگنگ ہو رہی ہے تو اس ٹائم جبکہ کافی مین کام ہو چکا ہے کتہ ٹائم وہ ہو جاتا ہے جو اس وقت جو کام نظر آ رہا ہے شہدہ اللہ بھئی لیکن مارچ اگر پروجیکٹ شروع کرے تو اس وقت تک پہنچنے میں کتہ ٹائم لگتا ہوگا اس اصل میں اس طرح کے جو ورٹیکل کے پروجیکٹ رہتے ہیں جو ہائی رائزز رہتے ہیں اس میں مین کام ان کے بیس کا ہوتا ہے جہاں پر وہ ٹائم گیننگ ہوتا ہے یہ چودہ مارچ سے کام شروع ہوا تھا دیکھ لیں غالباً کوئی تین ساڑھے تین مہینوں میں یہاں تک یہ مین کام کھیج گیا اس کا اٹھارہ سے بیس مہینے میں آپ کو یہ گریز سکچر کمپلیٹ کر کے دیں گے اتنا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں اس سے پہلے میں نے آپ کوئی آتا تو اس میں مین کام جو تھا بنیاد کا آپ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ نے گراؤنڈ سے اوپر سکچر نکل آ گیا ہے تو اس پر مزید کوئی گریز اوپر لینے میں بہتنا کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے بہت شہزادہ صاحب سے ابھی ہم گفتو کر رہے تھے اور ایسہ ہائٹس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو معلومات دی آپ یقیناً تفصیلات کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ دیئے ونمبروں پر رابطہ کریں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اچھے لیگل پروجیکٹس ہیں ساتھ ساتھ وہ پروجیکٹ جن کو ہم سمجھتے کہ بیلڈر کا بھی معاملات اچھے ہیں اور یہ لوگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں یہ بھی ایسی پروجیکٹ لیتے ہیں جس کے اوپر خود ان کو اتمنانے اور یہ ہمارا بھی ایم ہے دوستان ساتھ یہ ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ آپ سے پھر ملقات ہوگی انتہاب سوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ